بالوں کا جھڑنا اور ٹوٹنا اصل میں ہر کسی کو پریشان کرتا ہے لیکن کبھی آپ نے اس کے کارنوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے دراصل بالوں کے جھڑنے کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہوتا ہے خراب ہیئر کیئر روٹین ڈائٹ اور لائپ اسٹائل ان کی وجہ سے آپ کے اسکیلپ خراب ہو جاتے ہیں اور بلوک ہو جاتے ہیں جس سے بال تیجی سے ٹوٹنے لگتے ہیں اور جھڑنے لگتے ہیں ساتھی نئے بال بھی نہیں آتے ہیں ایسے میں جروری ہیں کہ آپ نئے بالوں کے بکاس کے لئے اپنے اسکیلپ اور بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنائیں اور اس کام میں ہمارے بتائے گئے کچھ گھرے لونس کے آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو پوری جانکاری کے لئے بیڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں جن سینگ کی جن سینگ ایک ایسی آہرویدک جڑی بھوٹی ہے جس میں کئی ایسے انٹی ایکسڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کی بالوں کی بکاس کو بڑاوات دیتے ہیں جن سینگ بالوں کی روم کو بڑاوات دیتا ہے اور بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے جن سینگ میں پائے جانے والے خاص یوگی بالوں کی بکاس اور سوست اسکیلپ کو بنائے رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں جن سینگ میں جن سینوسائٹس اسکیلپ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں بالوں کو جھڑنے سے بچاتے ہیں اور ان کی جڑوں کو مجبوتی پردان کرتے ہیں اس لئے جن سینگ کی جڑوں کو اوبا لیں اور اس پانی کو اپنے اسکیلپ پر لگائیں اب ہم بات کرتے ہیں پیاج کے رس کی پیاج کے رس کو بالوں میں لگانے سے تیزی سے بالوں کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے دراصل پیاج کے رس میں کیروٹینوسائٹس ہوتے ہیں جو کی بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں یہ بالوں کی بکاس کو بڑاوات دیتے ہیں اور نئے بالوں کو اگانے میں بھی مدد ملتی ہے ساتھی بلوک اسکیلپ کے پورس کو ساپ کرتے ہیں اور جڑوں سے بالوں کو مجبوت بناتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نیمو کی نئے بالوں کی بکاس کو بڑھانے کے لئے آپ تاجے نیمو کے رسیہ نیمو کے تیل کا اپیوک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دونوں بالوں کی گنوطہ اور بکاس کو بڑھاوات دیتے ہیں نیمو کا تیل آپ کے اسکیلپ کو سوست رکھتا ہے اور بالوں کے بکاس کو پروت ساہیت کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے استعمال کرنے کے لئے سیمپو کرنے سے پندرہ منٹ پہلے اپنے اسکیلپ اور بالوں میں تاجہ نیمو کا رس لگائیں اور سیر کی مالش کریں اب ہم بات کرتے ہیں جو جوبا کی اگر آپ کے سیر میں کھجلی ہے تو جو جوبا تیل کی مالش کرنے سے بہت مدد مل سکتی ہے اسے بلڑ سرکولیشن میں بھی مدد ملتی ہے ساتھی جو جوبا کو گھر پر بنے کنڈیشنر کے روب میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے استعمال کرنے کے لئے ایک انڈے کی جردی ایک چمت جو جوبا تیل ایک چمت سید اور کچھ بوندوں میں نیمو کا راس ملائیں مزرن کو اپنے اسکیلپ اور بالوں پر لگائیں اور لگ بگ 45 منٹ تک چھوڑ دیں اس کے بعد سیمپو کر لیں یہ ہیئر کیئر پیک اسکیلپ پر مرت توچھا کی جلن والی پرتوں سے چھٹکارہ پانے میں آپ کی مدد کرے گا اب ہم بات کرتے ہیں ناریل کے تیل اور شکاکائی کی شکاکائی کو دھوپ میں سکا کر پھر مکسر میں پیس کر اس کا پاودر بنا لیں اس پاودر کے لگ بگ دو بڑے چمچ لیں اور اسے ناریل کے تیل میں ایک جار میں ڈالیں لگ بگ 15 دنوں کے لئے کنٹینر کو تھنڈی اندیری جگہ پر اسٹور کریں اب سبتہ میں کم سے کم دو بار اپنے اسکیلپ کی مالش کرنے کے لئے اس کا استعمال کریں یہ بالوں کی سبھی پرکار کی سمسیاں کے لئے ایک اتدک پرواوی گھریلو اپچار مانا گیا ہے تو ان سب سے پرانے گھریلو نسکوں کی مدد سے آپ اپنے نئے بالوں کو اگاہ سکتے ہیں اس کے علاوے یہ تیزی سے آپ کے بالوں کو ہیلڈی رکھنے اور ڈینٹرپ کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر ملائک کریں